اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل پر نیوہاں تو سبسکرائب کر لیجئے گا آج میرے ساتھ بڑی بڑی ہوئی ہے یعنی کہ میں نے اس ویڈیو کی بھی وائس آور کر لی اور میں نے اڈرسنگ مینیا والی ویڈیو کی بھی وائس آور کر لی جو مائک کی وائر ہے وہ صحیح سے ایجسٹ نہیں ہوتی ہے چلے جی خیر ہوتا ہے جب جو جیس جتنی دیر کے ساتھ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے وہ تب ہی پوری ہوتی ہے اچھا جی یہ والی ڈریس کو میں کمپلیٹ کرنے پر لگی ہوئی ہوں اس کے کھولوٹس کو سٹیچ کر رہی تھی کچھ بہنیں جو ان کو کنفیوزن ہے کھولوٹس بلازو باکس ٹراؤزر تینوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے اندر پائنچے ڈھیلے ہوتے ہیں تھائیس سے بھی یہ لوز ہوتا ہے ٹائٹ فٹنگ جیسے ٹراؤزر ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا تو یہ کنفیوزن تو کلیر کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو کٹنگ آلموسٹ سیم ہوتی ہے آپ پہ ڈپینڈ کرتا آپ کسی کا پائنچے بہت زیادہ کھولا رکھتے ہیں لیکن ایک اور ٹراؤزر آ رہا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے غرارے شیپ کا اور وہ امبریلا کٹنگ ہوتی ہے وہ نہ کیوں لوٹ ہے وہ نہ پلازو باکس ٹراؤزر ہے باکس ٹراؤزر کے ایک منیمم پائنچہ ہوگا کتنا تیرہ اینچ و دہا اینچ پندرہ اینچ ڈبل فولڈ کے اندر بس یہ ٹراؤزر ہے اس کے اوپر میں بکرم بھی نہیں لگا سکتی لیکن لکی لیے کپڑا تھوڑا سا سٹیف ہے تو سٹیفنس کی وجہ سے اس کے پائنچے کو ہم ویس سے ہی منٹین کریں گے جس طریقے سے ہم لوگ دوسرے طریقے سے عام ٹراؤزر کے فولڈ کرتے ہیں لیکن جو ہم ٹراؤزر کی فول روڈ روڈ ہو جاتا ہے لیکن وہ وہ والا ٹراؤزر روڈ ہوتا ہے جس کی پانچہ ساڑھے چھے سے ساتھ اینچ ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر یہ ٹھیک رہا تو لیکن اس کا کپڑا موٹا ہے موٹے کپڑے پر بند آئے کریں لیکن ہم نے اس پر لون کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ جلدی پھٹ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے اچھا جی ایک اور بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ جو بکرا میں جو بنی بھی آپ کو دکھائی ہے مشین کے ساتھ لگتی ہے تو اس کا میں آتا پتا کرواریوں کراچی کے اندر سے لگتی ہے مجھے بھی پتا تھا لگتی ہے مجھے پہلے بھی بتایا ہے کسی نے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پھر وہ لون کا سوٹ آپ کا لون کا نہیں رہ جائے گا وہ پھر آپ ایسا سویٹ کریں گے نا تو پھر بعد میں مجھے مت کہی گا کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ بکرم تو بکرم ہی رہے گا میلٹ ہو کے تھوڑی نا وہ کپڑے کے اندر پورا بھائی ڈیفیوز ہو جائے گا کپڑے کی تہل بن جائے گی آپ کے لون کے فیبرک کی اوپر پھر بھی آپ کو لگوانا ہے تو میں کبھی کسی ڈریس پہ کوشش کروں گی لگواؤں گی اچھا جی یہاں پہ میں نے پائنچا اس کی کر دی تھی اب مزے کی بات یہ کہ اس میں ڈبل سائیڈی ٹیپ جو ہے نا وہ بھی نہیں لگا سکتی اس کی بھی شائن سامنے سے نظر آنی ہے تو یہاں پہ پہلے میں اس کو پریسنگ شرسنگ کر کے دیکھ رہی تھی کہ آیا یہ چڑھائی کے برابر ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اسے ہم ترپائی کریں گے میں ڈونڈ رہی تھی نیڈلز وہ چھوٹی چھوٹی سی میرے خیل ایک انچ کی بھی نہیں ہے وہ میں لے کر آئی تھی صدر واری شاپ سے وہ بڑی فائن ہے مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نیڈلز ہوتی ہیں جنہ زنگ لگ جاتا ہے یہ وہ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں موٹے کپڑوں میں کام کرنے کے لیے اور اس کی نوک آگے جانے کے بجائے اس کی جو آئے ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے اندر چلی جاتی ہے دھس جاتی ہے تو پھر میں نے کیا کیا کہ یہاں پہ نا بیسیکلی میں ایمبرائیڈری یہ والی جو اس کی نوک دیکھ رہی تھی دوسرے پانچے کے برابر ہے یہ ہی وہ نیڈلز جس کے میں بات کر رہی ہوں بہت فائن بنی ہوئی ہے اس کے ڈیفرنڈ نمبرز ہوتے ہیں اور یہ ہے فش آئی جس کی مدد سے اس کے اندر سے ہم گزارتے ہیں اور دھاکہ نکال لیتے ہیں اچھا میں کیا کرتی ہوں جب میں نے ترپائی کرنی ہوتی ہے تو مشین کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اور مشین کے بابن کے اندر سے دھاکہ نکالنا ہوتا ہے کبھی بھی اوپر سے مت کھینچ کے نکالا کریں بھائی پتہ کیا ہوگا اوپر کا جو سپرنگ یا نا وہ بیڑا گھرک ہو جائے گا پھر آپ کے سٹیچز کا مسئلہ بن جاتا ہے جو اب سٹیچ کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کیا کریں بابن کے اندر سے دھاکہ نکالا کریں ترپائی ہمیشہ سنگل دھاگے سے ہوتی ہے ڈبل دھاگے سے کیا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک اس کے جو آرم ہوتی ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی دوسری اور وہ کہیں نہ کہیں فسکے تو ستیا ناس اونہ مومنٹ کر دیتی ہے کپڑوں کا اور پھر بیٹھے وہیں پہ دھاگے لبرے ہوتے ہیں پڑوسیوں کے گھر گئے ہوئے ہوتے ہیں میمانوں کے گھر کے دھاگہ ڈھونڈ کے دو سیم میچنگ کا ہم نے ترپائی کرنی کچھ جگہوں پہ بھائی ترپائی کرنی ہوتی ڈریسز کی یہاں پہ میں اس کی گھرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ پلہ اس کا نکل کے نہیں آرہا تھا تو آج کی سلائی میں میں نے کیا کیا میں نے پلازو سٹچ کر لیا ہے اور پھر میں نے اس کی شمیز شمیز کی ویڈیو بھی میں بتا رہی یوں نا میں نے وہ وائس آور پوری کر لی بعد میں اس میں کر کے ایسا جیسے بارش ہو رہی ہوتی آواز آ رہی ہے بعض اوقات یہ مائک جو نا بڑا دھوکہ دیتا ہے اچھا جی اب میں نے اس کی ترپائی اس طریقے سے کروں گی کیونکہ اس میں نہ میں نے کوئی گلو لگایا ہے نہ میں نے اس میں کوئی فیوزنگ لگائی ہے تو یہ جو بوتل نہیں ہے مسٹ کی ابھی تک خیر مسٹ بھی چل رہا ہے لیکن میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے اسے ہی اندر کی طرف دھساتی چلی جاتی ہوں اور اسے ہی میں یہاں سے اس طریقے سے ترپائی کرتی جاتی ہوں رول رول اور رول رول اور پھر اس کے اوپر نیڈل بڑی موزیکی ہے بڑی اچھی لگیا مجھے بنایا ہے تو کلر تو بتاتے نہیں آپ لوگ مجھ سے سارا پوچھی چلے جاتے ہوتے ہیں کمنڈ میں بتائے گا کہ کلر آپ لوگوں نے کون سے رنگ کا کون سے سٹف کا بنایا ہے پھر جی ایت کے کتے دن کہاں گھومنے جا رہے ہیں وہ تو خیر ہم تب بات کریں گے جب ایت کے اندر کہاں گھومنے جانا ہے میں گھر کے اندر ہی رہتی ہوتی ہوں تو میں آپ کو اپنے ڈریسز انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میں کوشش کروں گی ویر کر کے دکھا دوں بیر کر کے گھر میں ہی دکھا سکتی ہوں باہر کہیں میں برکے کے بغیر جاتی نہیں ہوں جب جاتی نہیں ہوں تو میں کہاں پہ آپ لوگوں کو ڈسپلی کر کے اپنے ڈریسز دکھاؤں پھر عجیب سا لگتا ہے کہ انسان پردے میں نکل رہا ہو اور بائی جا کے پھر وہ کھڑا ہو تو اس طریقے سے شوٹنگ کروا رہا ہو ہر بندے کی نظر آٹومیٹیکلی اس بندے کے طرف جا رہی ہوتی ایک تو ہوتا ہے تو نورمل فوٹو شوٹو ہوتی ہے ویڈیو بنانے کے لئے تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اچھا یہ کیلوٹس ہو گئے تھے کمپلیٹ اور پھر میں نے بنائی ہے یہ اسطر یہ لیدہ سے سٹچ ہونا تھا اتنے موٹے کپڑے کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس میں سے جسم دکھ رہا تھا تو یہاں پہ جو سٹریپ آ رہی ہوتی ہے یہ آپ کے اس طریقے سے یہاں تک یعنی میرا گلہ جو بوٹ نیک ہے نا تو اس کے حساب سے یہ بلکل پر فیکٹ ہے دس انجز کی جو رائی ہے اور اس کا موٹا جو ہے وہ 40 گرنجز آئے میرے شولڈر سے آئیے میری گردن تھک گئی ہے میں اتنا تھک گئی ہوں چلے جدا ملتی ہوں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک لیے رب راکھا اللہ حافظ